اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں سارے دوست خیر خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح سے کوڈنگ کے ملٹیپل لائنز کو سپیس دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسا کہ میرے پاس یہاں پہ ہے کہ یہ ملٹیپل لائنز ہیں ٹھیک ہے اور میں ان کو ایک ساتھ سپیس دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جیسا کہ یہ ہو گیا یہ ایک ساتھ ساری لائنز کو ہم سپیس دے سکتے ہیں اور یہ کیسے دیتے ہیں یہی میں بتانے جا رہا ہوں اور اگر ان کو ختم کرنا اس کے سپیس کو واپس پیچھے لے کے آنا ہے تو ہم اس طرح ملٹیپل لائنز کو ایک ساتھ ہی ہم سپیس دے بھی سکتے ہیں اور ان کی سپیس ختم بھی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میں نے بڑی کوشش کی تو بعد میں جب مجھے اس کا حل ملا تو میں نے کہا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں بہت ہی سمپل ہے اس کے لئے میں کی بورڈ آپ کو چیکرہ دیتا ہوں یہاں پہ میرے پاس یہ کی بورڈ آ رہا ہے تو اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اب میرے پاس یہ ہے یہ لائنز ہیں ٹھیک ہے اب میں ان کو سپیس دوں گا تھوڑا سا تو میں کیا کروں گا یہاں جو ٹیپ ہمارے پاس کی بورڈ میں آ رہا تو اس کو پریس کریں گے تو جیسے اس کو پریس کریں گے تو یہ اس طرح یہ آگے ہوتا جائے گا تو یہ آگے تو جا رہا ہے اب اس کو ریورس کیسے لے کے آنا ہے اس کو ریورس کیسے کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے شیفٹ اور اس کے بعد پھر سے ٹیپ کو پریس کر دینا ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں شیفٹ اور ٹیپ کو پریس کر رہا ہوں تو یہ واپس پیچھے جا رہا ہے اگر آپ میں اس کو صرف ٹیپ پریس کروں تو یہ آگے کی طرف سپیس یعنی کہ بڑھا دے گا سپیس مزید دے دے گا اور شیفٹ ٹیپ سے یہ سپیس کو ختم کر دیتا ہے ملٹیپل لینز کے لیے تو دوستو یہ بتائیے کہ ویڈیو کیسی لگی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور دوستے کے ساتھ شیئر کرنا نہ بولیں اور نیکس ویڈیو کے لیے اجازت دیں اللہ حفظ ملٹی پہدارا ہے ملٹی پہدارا ہے ملٹی پہدارا ہے